ہلو فرینڈ سوالکت ایک باپ ہے آپ کا ہمارے چینل میسان سٹارڈس میں اور ورد آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ فلم انڈیسٹی کی ٹاپ ٹوئنٹی ہائز گروسنگ موویز ورلڈ وائٹ آل ٹائم لسٹ آب ویور کے ساتھ شیئر کریں گے ورلڈ وائٹ کے کلیکشن کے حساب سے آل ٹائم میں یہ بیس موویز کونسی ہیں کب ریلیز ہوئی کیا سٹار کاس ہے کتنے کلیکشن کی ایک ورلڈ وائٹ ان موویز نے سبھی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ ورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آکے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ محسان سٹارڈس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویورز ویڈیو آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے بولیوڈ کی نمبر بیس پر آنے والی فلم کا نام ہے تھری ایڈیوٹس اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان، آرمدہ وائن، شرمن جوشی، کرینا کپور اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 25 دسمبر 2009 کو ریلیز ہوئی 77 کروڑ کے بجرم بنی اس فلم نے انڈلین باکس آرفس پر 202 کروڑ 92 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورلڈ وائٹ کلیکشن میں 400 کروڑ 61 لاکھ اور باکس آفیس پر تھری ایڈیوٹس ایک آل ٹائم بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی بولیوڈ کی ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر 19 پر آتی ہے چننائے ایکسپریس اس فلم کو ڈاریک کیا تھا روئی چھیٹی نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، دیبی کا پادو کون، ستیا راج اور نکیتن دھیر اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم نو اگر 2013 کو رلیز ہوئی 115 کروڑ کے بجن ملنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 227 کروڑ 13 لاکھ کی کلیکشن کیے تھے فلم کے ورلڈ وائٹ کلیکشن میں تے 424 کروڑ 54 لاکھ اور باکس آفیس پر چننائے ایکسپریس ایک بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی بولیوڈ کی ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر 18 پر رہنے والی فلم ہے بھرماس پارٹ ون شیوہ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ہے یان مکھر جی نے فلم کی لیڈ کاس میں رنبیر کپور، آلیہ بٹ، مونی رائیڈ، مبل کواڑیہ، امیدہ وچن سار اور ناغر جناہ اکھنینی سار اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 9 ستمبر 2022 کو رلیز ہوئی 410 کروڑ کے بجن ملنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 257 کروڑ 44 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کی ورل وائٹ کلیکشن میں 425 کروڑ اور ورل وائٹ کلیکشن کے حساب سے بھرماس پارٹ ون شیوہ کو ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا بولی ووڈ کی ورل وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر 17 پر فلم ہے اندھا دن اس فلم کو ڈاریک کیا تھا شری رام راگون نے فلم کی لیڈ کاس میں عیشمان خورانہ، تبو اور رادی کا اپٹے اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 5 اکتوبر 2018 کو رلیز ہوئی 32 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 74 کروڑ 69 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کی ورل وائٹ کلیکشن میں 456 کروڑ 89 لاکھ انڈین باکس آفیس پر اندھا دن ایک سپر ہیٹ فلم رہی تھی اور ورل وائٹ کلیکشن کے حساب سے اندھا دن ایک آل ٹائم لوگ بسٹر مووی ثابت ہوئی ہے اور اب بولی ووڈ کی ورل وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر 16 پر آتی ہے ٹائگر تھری اس فلم کو ڈارک کیتا منیش شرما نے فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان کیترینہ کیف امران حاشمی شامل تھے یہ فلم 12 نومبر 2023 کو رلیز ہوئی 250 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 282 کروڑ 52 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کی ورل وائٹ کلیکشن میں 466 کروڑ 63 لاکھ اور باکس آفیس پر ٹائگر تھری کو ایک کیاوریج مووی قرار دیا گیا بولی ووڈ کی ورل وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر 15 پر فلم آتی ہے دنگ کی اس فلم کو ڈارک کیتا راج کمار ہیرانی نے فلم گلیڈ کاس میں شارو خان تافسی پنو ویکی کشال بمانی رانی شامل تھے یہ فلم 21 دسمبر 2023 کو رلیز ہوئی 120 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 225 کروڑ 1 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورل وائٹ کلیکشن ہوئے 470 کروڑ 60 لاکھ انڈین باکس آفیس پر ڈنگ کی مووی کو سپر ہٹ کرا دیا گیا ہے تو ورل وائٹ کلیکشن کے حساب سے ڈنگ کی ایک بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی ہے بولی ووڈ کی ورل وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر 14 پر فلم ہے وار اس فلم کو ڈارک کیتا سدہ تانم نے فلم گلیڈ کاس میں ریتی کروشن، ٹائگر شوف، وانی کپور اور آسو دوش رانہ شامل تھے یہ فلم دو اکدوبہ 2019 کو رلیز ہوئی 200 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 317 کروڑ 91 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورل وائٹ کلیکشن میں 474 کروڑ 89 لاکھ اور باکس آفیس پر وار کو ایک بلاک بسٹر مووی قرار دیا گیا ورل وائٹ کلیکشن کے حساب سے بولی ووڈ کی نمبر 13 پر آتی ہے دھون تھری اس فلم کو ڈارک کیا تھا ویجے کرشنا اچاریا نے فلم گلیٹ آس میں آمیر خان، کیترینہ کیف، ابیشیک بچن، ادیر چوپڑا اور جیگی شو آفیس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 20 دسمبر 2013 کروڑیز ہوئی 124 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 284 کروڑ 27 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے ورل وائٹ کلیکشن میں 556 کروڑ 74 لاکھ اور باکس آفیس پر دھون تھری کو ایک آل ٹائم لکباسٹر مووی قرار دیا گیا ورل وائٹ کلیکشن کے حساب سے بولوڈ کی نمبر 12 پر آتی ہے فلم ٹائگر زندہ ہے اس فلم کو ڈارک کیا تھا علیہ آباس زفر نے فلم گلیٹ آس میں سلمان خان، کیترینہ کیف، انگد ویدی اور پاریش راول اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 22 دسمبر 2017 کروڑیز ہوئی 210 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 349 کروڑ 60 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 564 کروڑ 20 لاکھ اور باکس آفیس پر ٹائگر زندہ ہے ایک بلاکباسٹر مووی ثابت ہوئی بولوڈ کی ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر 11 پر آتی ہے فلم پدما وط اس فلم پڑھارک کیا تھا سنجے لیلا بھنسالی نے فلم گلیٹ کاس میں رنویر سنگھ شاہد کپور اور ڈیپی کا پادوکون نے اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 25 جنور 2018 کو رلیز ہوئی تھی 215 کروڑ کے بجرن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 302 کروڑ 15 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 571 کروڑ 98 لاکھ اور باکس آفیس پر پدما وط ایک بلاکباسٹر مووی ثابت ہوئی بولی ووڈ کی ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر 10 پر آتی ہے فلم سنجو اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راج کمار حیرانی نے فلم کی لیڈ کاس میں رنبیر کپور ویکی کوشال پاریش راول اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 29 جنور 2018 کو رلیز ہوئی 96 کروڑ کے بجرن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس کو 342 کروڑ 53 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 586 کروڑ 85 لاکھ اور باکس آفیس پر سنجو ایک آل ٹائم بلاکباسٹر مووی ثابت ہوئی اور بولی ووڈ کی ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر نو پر آتی ہے سلطان اس فلم کو ڈارک کیا تھا علیہ آباد زفر نے فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان انشکہ شرمہ رندیب ہڑا امیت سادھ اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 6 جولائے 2016 کو رلیز ہوئی تھی 145 کروڑ کے بجرن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 300 کروڑ 45 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 614 کرو 49 لاکھ اور باکس آفیس پر سلطان ایک بلوک بسٹر موی ثابت ہوئی بولیوڈ کی ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر آٹھ پر آتی ہے گدھر ٹو اس فلم پر رنگ کیا تھا انیل شرمہ نے فلم کی لیڈ کاس میں سانی ریول امیشہ پاٹیل اتکر شرمہ اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 11 کا 2023 کروڑیز ہوئی 80 کروڑ کے بجرن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 525 کروڑ 45 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کی ورڈ وائٹ کلیکشن میں 691 کروڑ 8 لاکھ اور باکس آفیس پر بیدھر ٹو ایک آل ٹائم بلاک بسٹر موی ثابت ہوئی بولیوڈ کی ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر سات پر آتی ہے پی کے اس فلم پر رنگ کیا تھا راج کمار حیرانی نے فلم گلیڈ کاس میں آمیر خان، انوشکہ شرمہ سوشان سنگھ راچپوت اور سنجیدت شامل سے یہ فلم 19 اسمبت اور 14 کرلیز ہوئی 122 کروڑ کے ویجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 340 کروڑ 80 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کی افرڈ وائٹ کلیکشن میں 779 کروڑ 89 لاکھ اور باکس آفیس پر پی کے ایک آل ٹائم بلاک بسٹر موی ثابت ہوئی بولیوڈ کی ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر 6 پر رہتی ہے فلم سیکرٹ سپر سٹار اس فلم کا تارک گیا تھا ایڈویڈ چندن نے فلم کی لیڈ گاس میں زائرہ وسیم، ماہر ویج، راج ارجن اور آمین خان بھی اس فلم میں سپورٹنگ کریکٹر میں دکھائی دئے تھے یہ فلم 1912 عزت 17 کروڑیز ہوئی تھی 45 کروڑ کے ویجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 63 کروڑ 40 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائٹ روس کلیکشن میں تھے 877 کروڑ 78 لاکھ انڈین باکس آفیس پر سیکرٹ سپر سٹار ایک ایوریش مووی ثابت ہوئی تھی اور ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے سیکرٹ سپر سٹار ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی کرا دی گئی ہے ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے بولیوڈ کی نمبر پانچ پر رینے والی فلم ہے اینیمل اس انہوں کا ڈارکیتہ سندیب ریڈی وانگا نے فلم کی لیڈ گاس میں رنبیر کپور، انیل کپور، باو بی دیول رشمی اس فلم کا مندانہ اور تریپتی دمریز فلم کا حصہ تھے یہ فلم گیارہ آگاز دوہدر تیسٹ کرلیس ہوئی سو کروڑ کے بجرن بڑی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر پانچ سو چون کروڑ تریالیس لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں نو سو پندرہ کروڑ تریپن لاکھ اور ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے اینیمل ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی ہے بولی ووڈ کی ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر چار پر رینے والی فلم کا نام ہے بجرنگی بھائی جان اس فلم کا ڈارک کیا تھا کبیر خان نے فلم کی لیڈ کاسپ میں سلمان خان کارینا کپور خان ہرشالی ملہوترہ اور نواز الدین صدیقی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم سترہ جولائی 2015 کرلیس ہوئی ایک سو بچیس کروڑ کے بجرن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 320 کروڈ 34 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ گروس کلیکشن میں 918 کروڈ 18 لاکھ اور باکس آفیس پر بجرنگی بھائی جان ایک آل ٹائم بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی ہے ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے بولی ووڈ کی نمبر 3 پر رینے والی فلم ہے پتھان اس فلم کو ڈارک کیا تھا صدیات آنند نے فلم کیریٹ کاسپ میں شارو خان دیوی کا پاڈو کون لکبل کا وائلیا جان ابراہم اور آسو توش رانہ شامل تھے یہ فلم 25 جنوری 2023 سکور لیز ہوئی تھی 250 کروڈ کے بجرنگ بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 543 کروڈ 5 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 1050 کروڈ 30 لاکھ اور باکس آفیس پر بٹھان ایک آل ٹائم لاؤپسٹر مووی ثابت ہوئی ہے بولی ووڈ کی ورڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر دو پر آتی ہے فلم جوان اس فلم کو ڈاریک کیا تھا اٹلی کمار نے فلم کے لیڈ کاف میں شارو خان، نین تارہ، دی بی کا پاڈو کون اور بی جے سہدو پتیس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 7 ستمبر 2023 سکور لیز ہوئی 300 کروڈ کے بجرن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 663 کروڈ 87 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 1148 کروڈ 32 لاکھ اور باکس آفیس پر جوان ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور بی اور بولی ووڈ کی اب تک کی ورڈ وائٹ سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی میں نمبر 1 پر آتی ہے دنگل اس فلم کا ڈاریک کیا تھا نیتیش تیواری نے فلم کی لیڈ کاف میں آمیر خان، ساکشی تنور فاطمہ سنہ شیخ زائرہ وسیم اور سانیہ ملہوترا اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 33 دسمبر 2016 کو ریلیز ہوئی تھی 70 کروڑ کے بجلن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 387 کروڑ 38 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کی اپور وارڈ گروس کلیکشن ہوئے تھے 2024 کروڑ اور باکس آفیس پر دنگل ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی وارڈ وائٹ اس فلم نے سب سے زیادہ کلیکشن اس لیے کر پائے تھے کہ اس فلم کو چائنا میں ریلیز کیا گیا تھا اور وہاں سے اس فلم نے 1500 کروڑ پلس کے کلیکشن کیے تھے تو اس لیے اس فلم کے کلیکشن 2024 کروڑ ہوئے ہیں اور اس کارن اس فلم کو ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی قرار دیا گیا ہے اور اب تک کی بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی وارڈ وائٹ سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی دنگل ہی رہی ہے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارٹوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کوئی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے